عبدالسطار عیدی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تین سال مکمل ہو گئے اور آج اس عظیم انسان کی تیسری برسی منائی جا رہی ہے عبدالسطار عیدی ایک ایسے انسان تھے جس کی جیب میں پیسے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین تھا ایسا انسان جس نے کبھی اپنی کمائی کی فکر نہیں کی اور ہمیشہ بے اثراؤ کو سینے سے لگایا ایک دوست کی مدد سے گاڑی خرید لی اور ایک خیمے میں چھار بستروں پر مشتمل چھوٹا سا ہسپتال تعمیر کیا ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد اپنی گاڑی سے ایمبولنس بنایا اور آج وہ ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس تصور کی جاتی ہے اور عبدالسطار عیدی اس سوچ کے بانی ہے عبدالسطار عیدی یکم جنوری انیس سو اٹائیس کو بھارت کے ریاست گجرات میں پیدا ہوئے اور انیس سو سنتالیس کے بعد پاکستان آئے اور کرچی میں عباد ہو گئے عبدالسطار عیدی کو کئی بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازہ گیا جس میں دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولنس سرویس بھی گینیز بک آف عالمی ریکارڈ میں شامل ہیں اور قومی اعزازات میں نشانی امتیاز سمیت کئی بڑے اعزازات ان کے نام ہیں اور انسانیت کا غم دل میں رکھتا ہو تو وہ لوگ امارت تعمیر نہیں کرتے وہ لوگ اپنے لئے گاڑیاں نہیں خریدتے وہ لوگ اپنے لئے نئے کپڑے نہیں خریدتے وہ لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے کے خواب نہیں دیکھتے اور وہ لوگ نام بنانے کے لئے کام نہیں کرتے عبدالسطار ایدی کو دنیا کا سب سے ملدار ترین غریب بھی کہا جاتا ہے ایسا غریب جس نے اپنے علاج کے لئے باہر جانے کا حکومتی پیشکش بھی مسترد کیا تھا ایسا غریب کہ وطن سے جدا ہونا گناہ سمجھتا تھا ایسا غریب کہ کبھی جمع شدہ چندے سے اپنا علاج نہیں کیا اور ایسا غریب خویہ انسان تھے کہ مرتے وقت اپنی آنکھیں بھی اتھیا کر دی اور کہا تھا کہ میرے کپڑے میرا کفن ہوگا اور اپنے ہی کپڑوں میں عبدالسطار ایدی کو دفنائے گیا بڑے عرصے سے گردوں کے عرضے میں مطلع تھے اور آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ایسے شخصیات صدیوں میں کبھی کبار پیدا ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ ایسے عظیم شخصیت کو اس مٹی پر پیدا کیا